مزید کا مسئلہ وہ امید ہے کہ کورٹ کی طرف سے فیصلہ اس کا دو چار دن کے اندر آ جائے گا لہذا دہلی میں بھی تمام علماء جمع ہوئے تھے یہاں بھی ہم نے وہاں بھی اپیل کی تھی ہم لوگوں نے کہ تمام جتنے بھی علماء ہیں جو نماز جمع پڑھاتے ہیں یا جو مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں وہ سب کے سب اعلان کریں کہ اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اس کے اوپر تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا اگر فیور میں آتا ہے تب بھی تحمل کیونکہ اتنا نہ ہو کہ صاحب لوگ خوشی سے سرک پوچھلنے لگیں اور مالوہ دوسرے فیور کو اس سے عذیت و تکلیف پہنچے اور فساد کی نوبت آ جائے اور اگر مخالف ہو رہا ہے فیصلہ تب بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور کوئی بھی ایسی بات مسلمانوں کے طرف سے نہیں ہو لی یہ کسی قسم کے فتن و فساد کا سبب بنے کیونکہ ہمیں پہلے ہی ہم نے اعلان کر چکے اب سے نہیں بلکہ کئی برس پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا کہ جو بھی سپریم کون کا فیصلہ ہوگا اس کو مسلمان قبول کریں گے ہمارے حق میں ہوگا تو ظاہر ہے کیوں وہ تو اس کو ہندو حضرات قبول کریں اور اگر ہمارے خلاف ہوگا فیصلہ تو اس خلاف فیصلے کو بھی ہم لوگ قبول کریں گے یہ اعلان ہے لہذا کسی قسم کا کوئی بھی ریاکشن اور عدد عمل نہ فتح کی صورت میں نہ شکر کی صورت میں ہماری طرح سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسی میں ملک سلامتی ہے اسی میں ملک ترقی ہے اسی میں ملک امن و امان ہے اور یہ بس اللہ حل ہو جائے اور آئندہ نسلوں تک نہ پہنچے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہوگا تو نسلوں سے چلا آرہا ہے جھڑا وہ اسی نسل میں ختم ہو جائے اور آئندہ نسل تک نہ پہنچے اس سے بڑا اور کوئی کارنامہ کوئی سی نہیں ہو سکتا دن کو ضرور تپائیں دھنے بار